موسیقی مطلب راون راج میں رام دیو کو یہ جھیلنا ضروری تھا یہ رام راجیہ نہیں ہے یہ روم راجی ہے سونیا کان سے آئی ہے یہ بتاو پہلے یہ ہی ہوگا اچھلی یہ رانیوہاں راون بھی نہیں یہ تیسرا ہی نام لے رہے روم راج کہہ رہے ہیں اگلے قورت سے بات کرتے ہیں دیکھتے کیا کہتے ہیں اللہ نمشکر نمشکر بولیے ہاں کائلا شرما بوڈا ہوں سر ہاں ہاں آپ جو بتا رہے تھا ابھی ہاں یہ جو بتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سوباج جی کا راستہ اپنانا چاہیے کیونکہ مہاتمہ گاندھی کا راستہ اپنے لیا ہے کیونکہ یہ جو گورمنٹ ہے یہ بریٹیش کے بھی آگے ہوئی ہے اور یہ گاندھی کی کانگریس نہیں ہے بلکہ بریٹیش کی کانگریس چل رہی ہے اندوستان میں اس لیے ہمیں لگتا ہے سوباج چنگر بوڈس کا راستہ اپنا نا جائے بابا رام دیو کو اور سارے بارتیوں کو ان کا ساتھ دینا جائیے تانیواد ہم یہاں پر کارن اوپر نظر ڈالتے ہیں کیا کارن ہے یہ گھٹنا کے پیچھے ہم کارن آپ کو دکھائیں گے لیکن اس کے پہلے آپ کو ہم دکھاتے ہیں پورا گھٹنا کرم کہتے ہیں جب ستہ کے حکمرانوں کا دمنچکر عام آدمی کی آواز کو دباتا ہے تو یقیناً دیش ایک نئے بدلہ کی اور بڑھتا نظر آتا ہے بیتی رات دلی کے راملیلا مہدان میں سرکار کا جو چہرہ سامنے آیا وہ واسطب میں سرکار کی نیتی اور نیت کو صاف کر گیا بابا رامدیو کے ستیاغرے کا دمن جس نیتی اور نیت کے ساتھ کیا گیا وہ واسطب میں کئی سوال کھڑے کرتا ہے ظاہر تھا کہ بیتے دو دنوں میں جس طریقے سے ستہ اور ایک سنیاسی کے بیچ اپنی اپنی مانگوں کو لے کر سترنجی دعو پیچ چلے جا رہے تھے وہ واسطب میں بہت پہلے سے یہ آگاز کر رہے تھے کس محیم کا مقام کچھ الگ ہی ہوگا لہٰذا بیتی رات جب پولیس نے بابا رامدیو کے آندولن کو دبانا شروع کیا تو یقین مانیے ایک بار پھر کانگریس کے اس کالے دور کی بات یاد آگئی جب دیش لوگتنطر میں بھی تانا شاہ کو دیکھ رہا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر کیسے ستہ کے سحاسن پر بیٹھے سیاسی حکمران اپنے دعو پیچ دکھاتے رہے اور ایک نیک محیم کو لے کر چل رہے بابا رامدیو کے ستیا گرہ کا دمن کرتے رہے پولیس کے جوان جب ان لوگوں پر لانکھیا بھانتے رہے جو بابا کے انشن میں شکرت کر رہے تھے آئیے آپ کو بتاتے ہیں پورا گھٹنا چکر رات قریب گیارہ بجے سرکار اور بابا رامدیو کے بیچ چٹھی بم کے بعد اٹھے بیواد کو لے کر سرکار کی طرح سے بابا کی مانگو کا ایک مسودہ سرکار نے بھیجا جس پر بابا نے یہ کہا تھا کہ وہ سرکار کی چٹھی کا جواب صبح دیں گے رات قریب ساڑھے گیارہ بجے سرکار کی طرح سے آئی چٹھی کے بعد بابا نے رام نیرہ میدان میں آئے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ سرکار کی چٹھی کا جواب صبح دیں گے اور آپ لوگ اب آرام کریں لہٰذا بابا رامدیو بھی اپنے سہیوگیوں کے ساتھ منچ پر ہی آرام کرنے لگیں رات قریب بارہ بجے رات کے تقریباً بارہ بجے کے آس پاس رام لیلا میدان کے چاروں اور ڈلی پولس کا جماوڑا ہونا شروع ہوا دیلے دیلے دلی پولس کے جوان اور ان کے آلہ آدھیکاری رام لیلا میدان کے اندر داخل ہوئے رات قریب ساہے بارہ بجے رام لیلا میدان کے اندر اور باہر ڈلی پولس کے کئی جوان مستعد ہو گئے تھے یقیناً وہ کسی بھی پرستیتیوں سے نپٹنے کے لیے تایار تھے تب ہی دلی پولس کے کئی ادھیکاری سادی وردی میں رام لیلا میدان کے اندر اور منچ کا موائنا کرنے لگے جس پر بابا رام دیو آرام کر رہے تھے رات قریب ایک بجے رام لیلا میدان کے اندر بھکتوں نے جیسے ہی رپی اف اور جوانوں کی سنخیہ کو دیکھا تو ان میں بھی اتصکتا ہونے لگی پر دیکھتے ہی دیکھتے رام لیلا میدان پر پولس کے جوانوں کی سنخیہ بڑھنے لگی رات قریب ایک بچکت تیس منٹ منچ پر سادے کپڑوں میں پہنچی پولس نے بابا رام دیو کو ہراست میں لینے کا پریاس کیا جس کا بابا کے بھکتوں نے پرجور طریقے سے ویروز کیا رات قریب ایک بچکت چالیس منٹ پولس اور بابا کے بھکتوں کے بیچ دھکا مکی شروع ہو گئی تھی وہی بھک بابا کو ہراست میں لینے جانے کا ویروز کر رہے تھے ساتھ ہی بھکتوں نے بابا کے چاروں طرف سرکشہ گھیرا بنا لیا تھا اور بابا نے بھکتوں کے کندھوں پر ہی بیٹھ کر سمبودھت کا ناشروع کیا رات قریب دو بجے بابا کچھ دیر بعد اپنے سمرتھکوں کے ساتھ واپس منچ پر آئے اور یہ کہتے رہے کہ بینا کوئی ارسٹ وارنٹ کے انہیں گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے اسی بیچ مہیلاؤں اور بھکتوں نے گھیرا بنایا کہ پولس بابا تک نہ پہنچ سکے رات قریب دو بچ کر پندرہ منٹ ماحول کو خراب ہوتے دیکھ اور ستیا گرہ کا دمن کرنے کے لئے پولس نے منچ پر آسو گیس کے گولے چھوڑنے شروع کی اور وہی بابا کے بھکتوں نے بھی پولس در پر پتھرا شروع کیا حالانکہ بابا اپنے بھکتوں کو شانتی رکھنے کا آوہند کرتے رہے اور اسی بیچ پولس نے بابا رام دیو کو ہراسط میں لے لیا دھیرے دھیرے جیسے صبح کا سورج نکل رہا تھا وہیں سارے دیش میں سرکار کی کروڑتا کی کالی تصویر سامنے آ رہی تھی پہلے تو وہی دلی پولس کی دعویٰ کرتی رہی کہ بابا رام دیو کو گرفتار نہیں کیا گیا میں خود ہی کہیں چلے گئے ہیں پہ دھیرے دیش میں سرکار اور دلی پولس کے جھوٹ در جھوٹ کی تصویر سامنے آتی گئی اب ایسے میں سارے ریش میں گسے کا گوبار اُمڑ پڑا ہے یقیناً اب آم آدمی ستہ کے ان حکمرانوں سے جواب مانگ رہا ہے جو آم آدمی کے ہیتوں کی بات کرتے ہیں ان کے ادھیکاروں کی بات کرتے ہیں پر وہی وہے لوگ آدھی راست کو بے گناہ ہو اور نہتھے لوگوں پر لاتھی چارج کرا کر اپنی ستہ دم بھرتے نظر آتے ہیں تو یہ ہے پورا گھٹنا کرم ہم نے آپ کو بتایا ہم یہاں پر رکھتے ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے بعد آپ کے پاس آئیں گے ہم آج پوچھ رہے سوال کی بابا نے کیا آگے کا راستہ چوننا چاہیے اب تک تھا ان کے پاس گاندھی کا راستہ کیا سبحش کا راستہ بھی ایک option ہو سکتا ہے اور کیا رام دیو بابا اس کو چونیں گے سوامی رام دیو سے جڑا ہوا اور سوامی رام دیو کا کیا ہوا آگلا راستہ ہم آپ کو چیتروں کے دورہ پوچھ رہے یہاں پر سوال کی کیا گاندھی کا راستہ جو اب تک اپنا چکے ہے بابا رام دیو صحیح ہے یا آگے کا راستہ ان کا نیتا جی صبح چندر بھوش کا ہو سکتا ہے آپ بھی فون کریں ہاں بولیے سر یہ کل پھر آپ کی اتنا نے ثابت کر دیا ہے یا تو اتنبادی چلیں گے یا نیتا جی صبح چندر بھوش چلیں گے بلکل آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کرنا چاہیے ہاں جی یہ کانگریس نے غلط کیا ہے کانگریس یہ ہماری سرکار نے غلط کیا ہے دنباد اور اس سے پرتکرہ دے رہے تھے آپ دیکھیں گے کہ دیش میں ایسے کئی دیش دروہیوں کے آندولن چل رہے ہیں دلی میں تیرہ سنگٹنوں کا مورچہ بنتا ہے اور وہ تیرہ دیش کی مانگ کرتے ہیں اس دیش سے ٹوٹ کر آلک بننے کی ان کے ساتھ شانتی وائرتہ سرکار کرتی ہے ان کے اوپر اب تک کیس ایف آئر بھی نہیں درج ہوا ہے آپ کشمیر آلگاہ وادیوں کو دیکھئے سرکار چاٹر پلین بھیج کر ان کو بات کرنے کے لئے دلی بلاتی ان کے ساتھ گول میچ پریشد ہوتی ہے راؤنٹیبل کانفرنس ہوتی ہے نورت ایسٹ کے کچھ دیش دروہیوں کے ساتھ تو ویدیش میں وارتہ ہوتی ہے سرکار نقسل وادیوں کو وارتہ کے لئے بلاتی ہے لیکن سوامی رام دیو کے اوپر دنڈے چلائے جاتے ہیں ایسے میں سرکار خود کیسے راستے پر چلنا چاہتی ہے بڑا سوال ہے اگلے کولر نمشکار بلکوز بولی آپ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا اپنی منمانی کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے میں نے آج تک سیتے سال کی عمر ہو گیا آج تک میں نے بہت نئے ڈالا ہے چلے وڈ تو جس ووس دیش باسی ہو کا اپنا عدکار ہے وہ کس کو ڈالے ہم کہیں گے نہیں لیکن آپ بولیے بولیے سر میری یہی وجہ ہے کہ جب تک آنگریس رہے جب تک بشتازہ لوگ رہیں گے میں درد پرن لیا ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت نیڈان ہوگا کہ میری زندگی خراب ہو جائے پوری برباد ہو جائے بلکو میں نے آج تک کبھی ایسا نیتا نہیں دیکھا کہ جو دیش کے لیے کیا ہے اپنے گھر کے لیے کیا ہے بلکو سب کی یہی استطیتی ہے دنیوات کال کرنے کے لیے بینگلر سے بات کر رہے تھے اگلے کالر سے بات کرتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہنا ہے آپ کا ہلو میرا کہانا یہ ہے کہ یہ لوگ تانسک سرکار کے دوارہ جس اس طرح کا دمن تک پر چلا جا رہا ہے تو اس طرح تو بہت برا پڑنام جو ہے تو دیش میں پڑے گا اور اس کرکار کے جو موکیا ہے محمد محمد تین جی یا فرومتر کہیے یا جو کیے کہ اجیچھا مانیا سرمتی سونیا گانڈی جی ابھی تک اس پر اپنی کوئی ایک سبت بھی جو ہے سو رائے نہیں رکھے ہیں تو اس کے پر یہ ستاویت ہوتا ہے کہ جو پردھان منتری اور سونیا گانڈی کے اسارے پر پولیس نے اس کی برور کاروائی کیا ہے تو کیا یہ جو ہے یا اچھیت ہے لوکسانترک ایک دیش میں جو بھارت اہنسہ کا سندیش پوری دنیا کو دیا جس گانڈی نے اہنسہ کے بل پر بھارت کو سوطندر کرایا آج اسی گانڈی کے دیش میں اسی اہنسہ کے مارک پر اسی جو ہے سرکار بر بر کر رہی یہ تو انگریج اس بات سے پورا دیش سہمت تو ہے نہیں کی کیول گانڈی کے راستے ہی دیش سوطندر ہوا ہے ایسا کہنا اس دیش کے لاکھوں بلیدانی کرانتی کاریوں کا اپمان رہے گا ہم یہاں پر آپ کو کارنوں پر نظر ڈالتے ہیں کی کیوں ہو سکتا ہے اور کیوں ہوا ہوگا سرکار بابا کو ہیرو بننے دینا نہیں چاہتی اگر سرکار بابا کی مانگوں کو مان جاتی تو بابا ہیرو بن جاتے سرکار خود ہیرو بننا چاہتی سرکار جنتا کی نظر میں ہیرو بننا چاہتی تب ہی ایسی گھنونی حرکت کی سرکار اپنوں کے کالے دھن کو بچانا چاہتی کالے دھن کے لیے سرکار کو کچلنا ساف کرتا ہے کہ سرکار اپنے کالے دھن کو بھی چھپانا چاہتی سرکار بہت ہی گھٹیا رازنیت کھیل رہی پہلے بابا کو منایا اور جب بابا نہیں مانے تو انہیں دبانے یہاں تک کی مارنے تک کی کوشش کی سرکار دیش کی اُننتی نہیں چاہتی اور بھرستی اچار کرنا چاہتی تبھی تو دیش کے لیے ہو رہے سرکت اگرہ کو کچل رہی سرکار خود کالی تبھی تو کالے دھن کے خلاف کانون بنانے میں کیوں ہی چک رہی کالر سے بات کرتے بولیے بلیے بلکل دھنیوار دھنیوار اور ایک کالر سے بات کرتے کافی کالر ہم کہیں کم چبدوں میں آپ بات کو رکھئے نمشکار ہلو ہلو ہاں بولیے ہلو میں بولیے ہلو ہاں بولیے نا ہاں میں بتا رہا ہوں یہ نیو چنل یہ نا ہاں ہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ راہول گھنی کا روڈ ہو تا ہے میڈیا والا پورا اس کا پاہیت میں کنگام باتے رہتا ہے جب اتنا بڑا مدع لے کر کے رامدیر جی آئے ہیں تو بلکل کیونکہ کچھ میڈیا والوں میں ایسے لوگ چھوڑے جاتے ہیں جو جان بھوٹ کر ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں میں جب بھی دیکھتا ہوں کوئی کانگریس کا بیروضی پارٹی رہتا ہے تو اس کے favor میں اس میں پورا میڈیا والا اس کو باپ مدع کر کے اس باپ سے ہی سوال بلکل صحیح ہے دیش میں کچھ صندق طریقے سے کام کر میں چاہوں گا آپ کے چینل کے دیش کو یہ راستے پر لے جائے بلکل دنیو دنگلو چاہ کافی کال ہے اور دیش کے کون 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 ساتھ میں ویدیش سے کافی کال آئی حالان کہ ہم نے کل رات سے دن بھر کری کری ایسے پرتی کری آئیو کو لیا ہے لیکن بنداز بول میں دیکھ